سپریم کورڈ آف پاکستان میں چھبیسویں آئینی درمیم کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے سابق صدر سپریم کورڈ بار عابر زبیری نے درخواست دائر کر دی گئی ہے سابق صدر سپریم کورڈ بار عابر زبیری نے درخواست دائر کرائے موقف اختیار کیا کہ پارلمیٹ نام و کمل اور اس کی آئینی احسیت پر قانونی سوالات ہیں عدلیہ کی آزادی اور اختیارات کی تقسیم آئین کا بنیاد انہاں چاہے پارلمانی کمیٹی کے ذریعے چیف چسٹس کی تائیوناتی مداخلت کے مترادف ہے آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دے کر مسترد کرنے کی استداء بلوچسان بار کانسل اور بلوچسان ہائی کورڈ بار ایسوسیوشن نے بھی درخواست دائر کر دی آئینی ترمیم کا لدم قرار دینے کی استداء کی گئی دوسرے جانے مقصص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی سلمان اکرم راجہ نے الیکشن کمیشن کے عراقین کو فریق بنایا استداء کی کہ الیکشن کمیشن کو فوراں فیصلے پر عمل درامت کا حکم دیا جائے کمیشن عراقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے